السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ نیوز ٹوانٹی فور اور میں ہوں آپ کا اپنا عطیق الرحمان ناظرین سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹرانسپورٹ نیوز ٹوانٹی فور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع پاکستانی ٹرک آٹ ہے پاکستانی ٹرک آٹ ہم پاکستانیوں کے لیے تو شاید بہت زیادہ ٹریکشن نہیں رکھتا یا شاید ہم اسے زیادہ دیکھ دیکھ کر اس میں زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کرواتے لیکن دنیا بھر میں یہی ٹرک آٹ پاکستان کی پہچان ہے اور یورپی مالک میں تو کئی پاکستانی اسی ٹرک آٹ کی مدد سے سلانہ کروڑوں روپے کا کاروبار چلا رہے ہیں ناظرین آٹ میں ہمیشہ پاکستان کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے اپنے فن کے جہر دکھا کر بہت سے فنکاروں نے اپنا اور ملک کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے پاکستانی ٹرک آٹ ایسا ہی ایک آٹ ہے جس نے پاکستان کو شہرت اور ایک الگ پہچان دی ہے پاکستان نے اس آٹ کی وجہ سے بینل قوامی سطح پر شہرت حاصل کی ہے رنگ برنگے اور خوبصورے ڈیزائن سے تیار کردہ پاکستانی ٹرک آٹ جب لمبے سفر اور سردوں پر جاتے ہیں تو ان کا آٹ دیکھ کر انہیں بہ آسان ہی پہچانا جا سکتا ہے پاکستان میں ٹرک ڈرائیوروں کے منپسند ڈیزائن بھی تیار کیے جاتے ہیں اور اس میں قدرتی مناظر، قومی ہیروز کی تصاویر، شائری اور رنگ برنگے پھولپتیاں وغیرہ شامل ہیں ٹرک آٹ میں صرف رنگوں کا ہی کھیل شامل نہیں ہے کیونکہ رنگوں والا آٹ تو صرف دن میں ہی دکھائی دیتا ہے اس لئے آٹسٹوں نے نئے طریقے استعمال کرتے ہوئے پلاسٹک اور کاغذ سے بنے ہوئے مختلف اشکال کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو ٹرک کی باڈی پر اس خاص ترکیب سے لگایا ہے کہ جن پر رات کے وقت روشنی پڑھنے سے یہ ڈیزائن اور تصاویر چمک اٹھتے ہیں کچھ ڈیزائن سوائی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں جن میں ازاد کشمیر، سندھ، پنجاب، بلوچستان کے رنگ نمائی نظر آتے ہیں بعض ٹرکوں پر ایسی تصاویر بھی ہوتی ہیں جو کہ جذبہ حب الوطنی کی مظہر ہوتی ہیں پاکستان میں ٹرک آٹ کا کام انیس سو ساٹھ میں شروع آتا جب بیرون ملک سے ٹرک پاکستان آتے تھے اس سے قبل یہ آٹ صرف بیل گاڑیوں یا گھوڑا گاڑیوں پر ہوتا تھا اب یہ ٹرک آٹ صرف ٹرک کی حد تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ گھریلو استعمالی اشیاء پر بھی اب یہ آٹ کیے جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی کار بائسیکل پر بھی ٹرک آٹ کرواتے ہیں پاکستانی ٹرک آٹ اب آسمانوں پر بھی پہنچ چکا ہے ایک فلائنگ اکیڈمی نے اپنے دو سیٹوں والے تیارے کو اس ٹرک آٹ سے مزین کروایا ہے اسی طرح سابقا جرمن ایمبیسڈر مارٹن کوبلر نے اپنی بائسیکل پر ٹرک آٹ کروایا جسے وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ساتھ اپنے ملک جرمنی لے گئے پاکستان کے لیے آٹ چند برسوں میں بہترین ثقافتی ورسہ بن کر سامنے آیا ہے بہت سے ٹرک آٹسٹ یہ شکاید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں کوئی بھی تاریخی سند یا لیٹر آف اپریسیشن نہیں دیا گیا جبکہ بیرونے ممالک میں انہیں اس منفرد کام کے باعث کئی سیٹیفکیٹس اور اعزازات مل چکے ہیں کچھ آٹسٹوں کا کہنا ہے کہ ٹرک مالک آٹ دیکھ کر وہواہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دام دینے پر بلکل تیار نہیں ہے اسی وجہ سے آٹسٹ اب اس فن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اس مہنگائی کے دور اور معاشی مسائل کی وجہ سے ان کے گھر کا چولہ نہیں چلتا یہ ٹرک آٹسٹ کی ہی محنت ہے کہ پرانے ٹرک کو بھی اسی طرح سجایا جاتا ہے جیسے بلکل نیا ہو اور وہی پرانا ٹرک آٹسٹ کے کام کی وجہ سے جازبے نظر بھی لگنے لگتا ہے ٹرکوں کو رینویٹ کرنے اور ٹرک آٹسٹ سے سجانے میں اکثر ٹرانسپورٹرز لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں جبکہ ایک مکمل ٹرک کی تیاری میں ایک سے زائد ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے جس میں چھے سے آٹھ مزدور کام کرتے ہیں ایک ہیوی ٹرک مثلاً دس ویلے ٹرک کو ٹرک آٹسٹ سے سجانے میں ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا خرچہ آتا ہے مزید ایسی اچھی چی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹرانسپورٹ نیوز ٹوانٹی فور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عتیق الرحمن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ٹرانسپورٹ نیوز ٹوانٹی فور